بینگن کیوں لٹکایا ہوا ہے وہ بڑا شکوا کیا اس نے کہا امیر صاحب تم کو ہمارے انتخابی نشان کا نہیں پتہ ہے کہتا ہے ہمارا جو امیدوار ہے اس کو بینگن مل گیا ہے تو ٹیپ ریکارڈر ہے تو میں آپ کو ٹیپ ریکارڈر بھیج رہا ہوں تو یہ جو ہے نا جو پی ٹی آئی پیسے دس پندرہ دن میں وہ بڑے سوفٹ ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پی ٹی آئی کے امیدواروں کو جہاں مختلف قسم کے نشانات دیے گئے ہیں تاں کہ ان میں کنفیجن کریئیٹ ہو اور پی ٹی آئی کے ووٹر کو سمجھ ہی نہ آئے کہ کس نشان پر ٹھپا لگانا ہے ایسی صورتحال میں حامل میر نے پی ٹی آئی کے ووٹر کے لیے بہت بڑی خوشخبری سنا دی آئیں پہلے حامل میر کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں دیکھیں اوبرال اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی سے جو بلے کا نشان چھینہ گیا ہے اس سے پی ٹی آئی کو نقصان تو ہوا ہے لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ پی ٹی آئی مظلوم کتنی ہو گئی ہے یہ جو بھی ہوا ہے پچھلے تین چار مہینے میں اور میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں بڑے ذمہدار بڑے سمجھدار لوگ جو پی ٹی آئی کو سخت ناپسند کرتے تھے عمران صان کا نام سننا پسند نہیں کرتے تھے وہ میں نے دیکھا پیچھے دس پندرہ دن میں وہ بڑے سوفٹ ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے بارے میں اور آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے کانڈیڈیٹس کے انتخابی نشان مختلف مختلف سے ہیں تو میں آپ کو اسلامباد کی مثال دیتا ہوں میں یہاں پہ بال کٹوانے ایک باربر شاہ پہ ہے میں کافی عرصے سے ادھر ہی جاتا ہوں تو میں دو تین دن پہلے ادھر گیا اس مارکیٹ میں تو میں نے جب بال وال کٹوانیے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی دکان کے باہر نا شاپ کے باہر انہوں نے بینگل لٹکایا ہوا ہے تو میں نے کہا شاید یہ کوئی کوئی ٹوٹکا ہے لیکن میں نے دیکھا کہ دوسری دکان اس نے بھی کوئی بینگل لٹکایا ہوا ہے اور پھر میں نے ذرا نظر دوڑائی تو مجھے پانچ چی ایسی دکانیں نظر ہیں جنہوں نے باہر بینگل لٹکایا ہوا ہے میں نے پوچھا میں نے کہا یاد خان صاحب تم نے یہ بینگن کیوں لٹکایا ہوا ہے وہ بڑا شکوا کیا اس نے کہا امیر صاحب تم کو ہمارے انتخابی نشان کا نہیں پتہ ہے میں نے کہا تمہارا انتخابی نشان کہتا ہماری پارٹی کا میں نے کہا کون سی پارٹی کہتا پی ٹی آئی میں نے کہا کیا انتخابی نشان ہے ہم نے کہا کہ اس کا دل چھوٹا نہ ہو تو ہم نے پوری مارکیٹ میں سب نے بینگن لٹکا دیا تاکہ اس کا دل بڑا ہو جائے اور لوگوں کا پتہ چل جائے کہ بینگن پہ مور لگانے تو میں نے کہا اچھا بڑی بات ہے بھئی آپ کی ایک اور کینڈیٹ ہے جو پی ٹی آئی کا اس نے مجھے اپنا جو ایک سانگ بنا کے بھیجا ہے کوئی ایک انڈین فلم ہے اس میں انوشکا شرما جو ہے وہ ڈیزرٹ میں بیٹھ کے کوئی گانے سن رہی ہے تو اس کے پاس ٹی پرکارڈر ہے تو میں نے کہا یہ تم نے کیوں بھیجا ہے اس نے کہا میرا انتخابی نشان ٹی پرکارڈر ہے تو میں آپ کو ٹی پرکارڈر بھیج رہا ہوں تو یہ جو ہے نا جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ بڑے انویٹیو لوگ ہیں تو وہ بڑے طریقے سلیکے سے انہوں نے پاسکہ نکال لیا بلکل صحیح بلکل صحیح کیا رہا ہے صرف پنجاب میں عمومی تاثر ہے جو صحیح بھی ہے کہ جو پنجاب میں حکومت بناتے ہیں وفاق میں حکومت بناتے ہیں دیکھیں مجھے تو فی الحال جو حالات نظر آ رہے ہیں تو مجھے تو نہیں لگتا کہ استقام پاکستان پارٹی جو ہے وہ اتنی سیٹیں نکالے گی کہ اس کو چیپ منسٹرشپ مل جائے لیکن پنجاب کی جو سیاست ہے اس کے ایک طالب علم کی حصیت سے اور پچھلے تیس پہنتیس سال کے اینی شاہد کی حصیت سے اگر ہم دیکھیں تو ہم نے دیکھا کہ منظور وٹو صاحب جو ہیں ان کے پاس پندرہ سولہ سیٹے تھیں اور وہ پندرہ سولہ سیٹوں کی مدد سے چیپ منسٹر بن گئے تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس کر کے کوئی آئی پی پی جو ہے وہ کسی بھی صورت میں مسلم لیگ نون سے زیادہ سیٹے تو نہیں لے گی اور اب مسلم لیگ نون جو ہے اس نے یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ کیا پٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا گیس کی قیمت بڑھائی انہوں نے کہا جی ہم نے سیاست قربان کر دی اور ریاست کو بچا لیا تو انہوں نے ریاست کو اس لیے بچایا کہ انہوں نے آئی پی پی کا چیپ منسٹر لے کے آنا ہے تو اگر چیپ منسٹر آئی پی پی کا ہوگا تو پیچھے کیا بچے گا تو وزیراعظم کے پاس تو آج کچھ بھی نہیں ہوتا میرا خیال ہے کہ یہ بڑا مشکل ہے استقام پاکستان پارٹی کا اتحاد ضرور ہوگا مسلم لیگ نون کے ساتھ مجھے ان کی سیٹ ایڈجسمنٹ ہو چکی ہے لیکن یہ بہت مشکل ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب کی چیپ منسٹر شپ جو ہے وہ آئی پی پی کو دے دے اور خود پرائیم منسٹر شپ پہ گزارہ کر لے یہ بہت ہی مشکل بات ہے مجھے لگتا نہیں ہے ایسا ہوگا مطلب ان کی بھی بات ہو چکی ہے والی مثال ہے نا تو پھر وفاق کیا واقعی یہ بات ہو گئی ہے یہ بھی بات ہو گئی ہے کہ وفاق میں پی ایم ایل 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 نے ہی آنا ہے یا بھی کچھ صورتحال بدل سکتی ہے اور وز چوتھی طور پر مسید عاظم نوازشی صاحب نے دیکھیں آپ جس سے بھی بات کریں نا تو پبلک گلی تو نہیں کہتے وہ لیکن دروازہ بند کر کے کنڈی لگا کے تو آپ کے کان کے قریب آ کے وہ یہی کہتے ہیں جو آپ نے بھی اشارہ کیا ہے ساٹھی گل ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ ایک پارٹی بھی یہی کہتی ہے اور دوسری پارٹی بھی یہی کہتی ہے اور تیسری پارٹی بھی یہی کہتی ہے اور چوتھی پارٹی بھی یہی کہتی ہے اور بلوچستان کی ایک پارٹی بھی یہی کہتی ہے اور خیبر پختونخواہ کی ایک پارٹی بھی یہی کہتی ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ایک ہی بات جب بہت سے لوگ کر رہے ہوں اور آپ کے کان میں کریں تو پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ان کو بے وکو بنایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے کہ کوئی ازاد امیدواری پاکستان کا پرائیم سٹر بن جائے کیا وجہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب انتخابی مہم کر رہے ہیں ان کی توپکہ روخ جو ہے وہ پی ایم ایل این ہے لیکن پی ایم ایل این ان کو جواب نہیں دے رہی مریم نواز صاحبہ کی توپکہ روخ جو ہے وہ آر بھی پی ٹی آئی کی طرف ہے کہ میدان چھوڑ کے کیوں بھاگتے ہو مقابلہ کرو تو میدان چھوڑ کے بھاگا ہے کہ پی ٹی آئی صاحب جو ہیں وہ آہ جب شباز شریف صاحب وزیراعظم تھے تو وہ ان کے وزیر خارجہ تھے اور آدھی سے زیادہ کیابنٹ کی اہم وزارتیں جو ہیں وہ بلاول صاحب کے پاس تھیں تو اب وہ کہتے ہیں جی کہ شباز شریف کے دور میں جو مہنگائی ہوئی ہے اس کی ذمہ دار صرف مسلم لیگ نون ہے تو جو مسلم لیگ نون کے رہنماں ہیں جب ان سے ہم بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ ظاہری بات ہے وہ الیکشن میں جا رہے ہیں تو انہوں نے یہ باتیں تو کرنی ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اس لیے سیریس نہیں لے رہی بلاول صاحب کو کہ آپ خود سوچیں نا کہ جب بلاول صاحب کہتے ہیں کہ مہنگائی کا ذمہ دار صرف شباز شریف ہے میں نہیں ہوں بھئی آپ تو وزیر خارجہ تھے اور جب آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ ڈیل ہوئی تو اس میں آپ نے شباز شریف صاحب کو مبارک بات دی تھی بقیدہ کہ جی اگر شباز شریف صاحب کے دور حکومت میں سولہ مہینے میں مہنگائی ہوئی تو ذمہ دار صرف جو ہے نون لیگ ہے پیپلز پارٹی بھی ہے بھئی پیپلز پارٹی کے پاس بھی اہم وزارتی تھی اور شاید نون لیگ اس لیے بھی ان کو جواب نہیں دے رہی کہ نون لیگ کو شاید پتا ہے کہ اگر ہمیں سمپل مجارٹی نہیں ملتی تو ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ دوبارہ ہمیں مل کر حکومت بنانی پڑے تو ٹھیک ہے بلاول صاحب آج کل پلٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں شاید ان کا خیالہ کہ ووٹ مل جائیں گے لیکن ہو سکتا ہے کل کو بلاول صاحب کو پھر شواز شریف اور نواز شریف کے ساتھ بیٹھنا پڑے تو کل کو اگر بلاول صاحب کو دوبارہ نواز شریف کے ساتھ بیٹھنا پڑا تو پھر میں اور آپ تو کافی پھر سوال اٹھائیں گے نا کہ جی ہاں جی بلاول صاحب اب بتائیں ملنمی صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ بلاول فوٹو زرداری جو پی ٹی آئی پر اس طرح سے بار نہیں کر رہے ان کی نظریں پی ٹی آئی کے آزاد ارکین پر بھی ہوں کہ ان کو شامل کر کے ہم ایک بہتر یا مستحقم پوزیشن بنا لیں یا پی ٹی آئی کے ساتھ کسی قسم کا اتحاد ہو جائے یا پی ٹی آئی کے ساتھ نہ بھی ہو لیکن ان کی آزاد ارکین کو اپنی طرف کر رہے ہیں ان فیوچر دیکھیں بلاول صاحب کی نظریں صرف پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس پہ نہیں ہیں بلکہ ان کی نظریں پی ٹی آئی کے ووٹر پہ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جی پی ٹی آئی الیکشن سے آؤٹ ہو گیا تو اب اس کا جو ووٹر ہے اس کو اٹریکٹ کرنا چاہیے اور اس لیے وہ مسلمی نون پہ زیادہ تنقید کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی پہ زیادہ تنقید نہیں کر رہے ہیں میرا خیال ہے یہ ہے ان کی اصل مست کلپولیشن ان کا جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ کبھی بھی پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ پولٹیکل بنیادوں پہ تو فیصلہ ہی نہیں کرتا نا ان کا تو ایک کلٹ ہے تو انہوں نے تو فیصلہ کرنا ہے جو ان کی پارٹی نے کہہ دیا تو انہوں نے تو ادھر ہی جانا ہے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاوت صاحب جو ہیں وہ ان کی سٹریٹیجی جو ہے وہ ان کا پورا رائٹ ہے کہ وہ جو بھی سٹریٹیجی اختیار کریں لیکن وہ پی ٹی آئی کو اٹیک نہیں کر رہے لیکن پی ٹی آئی کا ووٹ جو ہے وہ کم از کم سندھ میں تو بلاول صاحب کو نہیں ملے گا کیونکہ سندھ میں ان کا خیال ہے کہ ان کی پندرہ سال کی جو حکومت ہے اس نے بڑے کارنامے سے انجام دی ہیں لیکن سندھ کی جو پی ٹی آئی ہے وہ زیادہ ہارڈ لائنر ہے پیپلز پارٹی کے بارے میں بلکہ کہ وہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون سے زیادہ بڑی برائی پیپلز پارٹی ہے آپ نے حامل میر کی گفتگو سنی حامل میر بھی اس بات کو مان چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ووٹر اور سپورٹر بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکے ہیں پی ٹی آئی کے کس امیدوار کا کون سا انتخابی نشان ہے پی ٹی آئی کے ووٹر اور سپورٹر اپنی ٹکنیک کے ذریعے لوگوں کو کس طرح اگاہ کر رہے ہیں جیسا کہ حامل میر نے اسلامباد کی مثال دی کہ اسلامباد نے پی ٹی آئی کے امیدوار کا انتخابی نشان اسے بینگن ملا ہے تو کیسے حجام والے نے بینگن کی دکان کے باہر بینگن لٹکایا ہوا ہے اور جب اس سے جو بھی پوچھتا ہے کہ یہ بینگن کس لیے لٹکایا ہے تو وہ سب کو بتاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اسلامباد کے امیدوار کا انتخابی نشان بینگن ہے اس لیے میں نے بینگن لٹکایا ہوا ہے حامن میر نے بتایا کہ جب میں دکان سے باہر نکلا تو دیکھا کہ بہت سارے دکانداروں نے اپنی اپنی دکان کے باہر بہنگن لٹکائے ہوئے ہیں حامن میر نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے ووٹر اور سپورٹر بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکے ہیں اور وہ ایسی ٹیکنیک اپنا کر اپنے امیدواروں کے انتخابی نشان کو اپنے ووٹر اور سپورٹر تک پہنچا سکتے ہیں کہ انہوں نے کس نشان کے اوپر تھپا لگانا ہے ناظرین اگر اسی طرح پی ٹی آئی کے ووٹر اور سپورٹر نے اپنی اس کرپٹ مافیا کے خلاف جنگ جاری رکھی اور اسی طرح پی ٹی آئی کے امیدواروں کو سپورٹ کرتے رہے تو آٹھ فروری کو سب مخالفین کے موہ پر پی ٹی آئی کی طرف سے ایک زوردار تھپڑ پڑھنے والا ہے اور پی ٹی آئی تین چتھائی سے ایک سیئیت لے گی ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ازار منٹ باپس نے ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ